سٹارٹ ہوتی ہی ہم دیکھتے ہیں گور کو جو کہ اس ٹائم ایک سنسان ڈیزر یعنی کہ ریگستان میں ہوتا ہے جہاں اس کے ساتھ اس کے بیٹی بھی ہوتی ہے کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا یہاں پر گور اپنے گور کے ورشپ کرتا ہے ان سے پری کرتا ہے کہ ہم کافی زیادہ مصیبت میں ہیں اس لیے پلیز ہمارے جان بجائیے ہماری مدد کیجئے لیکن اتنی دعاوں کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوتا یعنی کہ کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا اور نہ ہی ان کا سہارا بنتا ہے اس کے بعد آج سہ سہ کر کے ٹائم گزرتا ہے جہاں گور کی بیٹی کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے فادر کے ہاتھوں میں ہی دم توڑ دیتی ہے اب گور اپنی بیٹی کو کھونے کے وجہ سے کافی دکھی ہو جاتا ہے پھر وہ اسی ریگستان میں اپنی بیٹی کی قبر بناتا ہے اور خود وہ آگے بڑھ جاتا ہے تب ہی اسی دور ایک جگہ ایک جنگل دکھائی دیتا ہے اب اس ویران ریگستان میں اس جنگل کو دیکھ کر گور یہ سوچتا ہے کہ شاید گور نے میری سن لی اسی لیے وہ سیدھا اٹھ کر جاتا ہے اسی جنگل میں جہاں پر اسے بہت سارا پانی ملتا ہے یہاں آ کر پہلے تو وہ بہت سارا پانی پیتا ہے لیکن پھر جب اس پانی سے بہار نکلتا ہے تو اسے اپنے سامنے بہت سارے فروڈز دکھائی دیتے ہیں تب وہ جلدی سے ان پھلوں کے درف بڑھتا ہے اور انہیں کھانے لگتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر بیٹھا ہوا سن گور گور سے کہتا ہے اے عجیب انسان تو میرے پھل کیوں کھا رہا ہے تب یہ سنکر گور سن گور سے کہتا ہے کہ آپ سے میں نے پریل کی تھی آپ تو میری بھلانے پر یہاں پر آئی ہونا اور آپ نہیں تو میری جان بچائی ہے طبیعہ سن کر سن گوڑ اس کو بتاتا ہے کہ میں یہاں پر تمہیں بچانے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں تو یہاں پر آیا ہوں سلیبریشن کرنے اصل میں میں نے یہاں پر ایک سوڈ کو ڈونڈا ہے جس کا نام ہے نیکرو سوڈ اور وہ سوڈ سب سے فائٹ کرنے کے لیے اور سب کو ختم کرنے کے لیے ہے اور اس کی خوشی منانے کے لیے ہی میں یہاں پر آیا اب خوشیوں کا نام سن کر گوڑ اکدم سے سیلے سو جاتا ہے کیونکہ اس کی زندگی سے ساری خوشیں ججھا چکی تھی اس کی پاس ایک بیٹی ہی تھی جسے وہ گوڑ سے پریئے کر کے بچانا چاہتا تھا لیکن اب تو اس کی بیٹی بھی اس کی پاس نہیں ہے وہ مر چکی ہے یہاں پر گوڑ راپو سے کہتا ہے کہ آپ سے پریئے کرنے والے آپ کی ورشپ کرنے والے تو ختم ہو چکے ہیں اور میں ہی بس ایک آخری بچا تب یہاں پر راپو گوڑ سے کہتا ہے کہ گوڑ کو کوش کرنے میں ہمیشہ سیکریفائزز لگتے ہیں پر اگر تمہاری بیٹی مر بھی گئی ہے تو اس میں کونسی بڑی بار تم یہی سمجھو کہ اس کا سیکریفائز میرے پاس آگیا اور اب یہ بات سن کر تو گوڑ کو بہت گسا آنے لگتا ہے اور یہی پر وہ سارٹ یعنی کہ نگرو سارٹ ایک ایسی تلوار تھی جسے کہ گوڑ کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا وہ چکے تھی بڑی آرام سی گوڑ کے ہاتھ میں آجاتی ہے تلوار حاصل کرنے پر تو گوڑ وہیں پر ہی راپو کو مار دیتا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ یہاں پر یہ قسم بھی کھاتا ہے کہ آج سے میں سارے گوڑ کو جان سے مار دوں گا کیونکہ یہ گوڑ جن کے ہم ورشپ کرتے ہیں جن سے ہم پریہ کرتے ہیں جن کو ہم پکارتے ہیں یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کی ورشپ کریں تو اسی لیے میں کسی گوڑ کو نہیں چھوڑوں گا اس کے بعد سن شفٹو کر جاتا ہے کورگ کے طرف جو کہ بچوں کو تھور کی کہانی سنا رہے تھے کہ کیسے تھور ان لوگوں کے لیے لڑتے ہیں جو کہ اپنے لیے نہیں لڑ سکتے بچپن سے ہی تھور کا ماننا یہ تھا کہ بہت سارا لوگوں کی مدد کرنا ہی میرا اصلی مقصد ہے جہاں اسی دوران اس کی ملاقات ہوئے جن فوسٹر سے لیکن بہتی جلد وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ بھی ہو گئے جہاں بعد میں تھور کے پیرنٹس اس کے بھائی اور ہر وہ انسان جو کہ اس سے پیار کرتا تھا وہ سارے لوگ یا تو اسے بچھڑ گئے یا پھر مارے گئے لیکن تھور کی ایک بات خاص تھی اور وہ یہ کہ اس نے دوسرے کے لیے لڑنا بلکل بھی نہیں چھوڑا اس کے بعد تھور نے جوائن کیا گارڈینز آف دہ دیلیکسی کو جہاں اس نے ان کے ساتھ مل کر بہت سارے لڑائیاں لڑی لیکن ہر ٹائم اس کے دل میں ایک ہی انسان کی یاد تھی اس نے اکیلے رہ کر ہی زنگی گزارنا شروع کر دی لیکن جب بھی کوئی اسے یہ کہہ کر پکارتا کہ تھور لڑائی کو تمہارے بغیر جیتا نہیں جا سکتا تب یہ سندھی فوراں سے اس کے اندر کا وارئر جاگ جا کرتا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پیٹرکول یعنی کہ سٹار لار پہنچ چکا ہے یہاں آ کر وہ تھوڑ سے کہتا ہے کہ تھور ایک اور جنگ ہے جس کو ہم تمہارے بغیر نہیں جیت سکتے یہاں پر تھور اپنے سٹروم بریکر کو زمین سے اکھار کر ہیری پوٹر کی جھڑوں بنا کر اس پر بیٹھ کر وہاں سے اڑ جاتا ہے یہاں سے وہ سیدھا پہنچتا ہے وار میں جہاں پر گارڈینز اف دا گلیکسی کی باقی فورس اپنے دشمنوں سے لڑ رہی ہوتی ہے تب یہاں کا راجہ یعنی کہ یہ کار تھور کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہم لوگوں پر ان روبرس نے یعنی کہ لٹیروں نے حملہ کر دیا ہے اور تھور صرف ایک تم ہی ہو جو کہ ہمیں ان لٹیروں سے بچا سکتے ہو ہمارے زندگی ایک دم ملکل صحیح چل رہی لیکن پھر کسی نے آ کر ہمارے گارڈ کو مار دیا جہاں اس کے بعد یہ لٹیریں یہاں پر آ گئے اور ہمیں لوٹنے لگے انہوں نے ہمارے مندر پر بھی قبضہ کر لیا ہے تب یہاں پر تھور ان سے وعدہ کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں یہ مندر تمہیں دلوائے کر ہی رہوں گا اس کے بعد تھور اٹھاتا ہے اپنے سٹروم بلیکر کو جہاں وہ اس کے ساتھ اپنے پاورز کو کنیکٹ کرتا ہے جہاں وہ بن جاتا ہے مائٹی تھور یہاں پر تھور ایک ایک کر کے سارے روبرس کو سائی لٹیروں کو مار رہا ہوتا ہے ایک بار تو وہ ایسا کرتا ہے کہ اپنی دونوں لگز کو وہ سٹریچ کر لیتا ہے اور دو گاریوں کو ایک ساتھ ہی روبر دیتا ہے اب حالانکہ اتنی لمبی لڑائی کے بعد دور جیت تو جاتا ہے لیکن اس لڑائی میں یہ کار کا جو مندر ہوتا ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا اس کے بعد سینچیفٹو کر جاتا ہے فیمل مائٹی تھور پر یعنی کی جین فوسٹر پر جو کہ اس کہانی کی فیمل مین کریکٹر بھی ہے لیکن یہاں پر اسے فورٹ سٹیج کینسر بھی ہوتا ہے یہی پر ڈارسی بھی بیٹھی ہوتی ہے جن سے پوچھتی ہے کہ وہ کیسا ہے جسے تم پیار کرتی تھی لیکن جین اس کی باتوں کو اگنور کرتی ہے اور اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتی کیونکہ اس ٹائم جین اور تھوڑ کا لیشنشپ نہیں تھا اور ان آٹھ سالوں میں جین ایک پروفریسر بن چکی تھی جہاں وہ سائنس کی بڑی بڑی تھیریش دیتی تھی اور تو اور لیکچر بھی دیا کرتی تھی اسی دوران ایک دن اس کا دھیان جاتا ہے وائکنگز کی ایک کتاب پر جس کے اندر تھوڑتی ہے تیار یعنی کہ میونیر کی بارے میں لکھا ہوا تھا ساتھ ای ساتھ اس میں شامل تھی سٹرین اور گوڈ ہیل یہاں پر ہم ویل کری کو بھی دیکھ پاتے ہیں جبکہ انسانوں کے ساتھ اپنے بسائے ہوئے نیو ایس گارڈ میں رہ رہی تھی ساتھ ای ساتھ انسانوں کے ساتھ اس کا کافی اچھا تعلق بھی بن چکا تھا اور آئے دن انہیں فنڈنگ بھی ملا کرتی تھی اب یہاں نیو ایس گارڈ میں تھور اورڈین اور ڈوکی کا ایک شوڑ چل رہا ہوتا ہے جہاں پر یہ لوگ اپنی اپنی پرفارمنس دے رہے تھے یہی پر کانچ کی باؤل میں تھور کا وہ پرانا ہتھیار یعنی کہ میونیر بھی پڑھا ہوا تھا لیکن ٹوٹا ہوا یعنی کہ اس کی ٹوٹے ہوئے ٹکڑے وہاں پر پڑے ہوئے لیکن جیسے جین وہاں پر آتی ہے وہ سارے ٹکڑے ہلنے لگتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں جان آگئی ہو ادھر یہ کار تھور کو دو بکرے گفت دیتا ہے کیونکہ تھور نے ان کی جان بچائی تھی تو بدلے میں کچھ تو دینا بنتا ہی تھا اس کے بعد یہ سارے اپنی شپ میں آ جاتے ہیں لیکن پیٹر جب اپنے ایڈوانس کمیونیکیشن کو جیک کرتا ہے تو انہی پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے کانٹریز کو مدد کی ضرورت ہے اور ہر کوئی انہیں یہی میسیج کر رہا ہے کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے گوز کو مار دیا گیا ہے تب ہی اس بیچ تھور کی نظر سیس پر پڑتی ہے جو کہ اصل میں تھور کی بیس فرینڈ تھی اب یہ دیکھ کر تھور تھور اپنے باقی ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ہمیں سیف اور اس کے کانٹری کے لگوں کو بچانا ہوگا تب یہ سن کر پیٹر کوئی تھور سے کہتا ہے کہ اور بھی تو لوگ ہیں اور بھی تو کانٹریز ہیں جنہیں مانی مدد کی ضرورت ہیں تو کیوں نہ ہم الگ الگ جا کر ان کی مدد کریں تب اس کی یہ بات سن کر تھور مان جاتا ہے اس کے بعد تھور سٹروم بے کر اور اپنے بیس فرینڈ کار کو لے کر سیدھا پہنچتا ہے سیف کے پاس جہاں پہنچ کر وہ دیکھتے ہیں کہ فیلیکیرین کے گار فیلیکہ کو کسی نے مار دیا ہے یہاں پر تھور کو سیف بھی مل جاتی ہے اس میں حالت میں ایک جگہ پر پڑی ہوئی تھی اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوتا ہے یہاں پر سیف تھور کو بتاتی ہے کہ جس نے ہمارا یہ حل کیا جس نے ہمارا اس کا اگلا تارگٹ نیو ایس گارڈ ہے اور وہ ہمارا دشمن اب وہیں پر ہی جا رہا ہے جہاں اس کے فوران بار انٹری ہوتی ہے اس مووی کے ویلن کی یعنی کے گار کی جو کہ پہنچ چکا ہوتا ہے نیو ایس گارڈ میں اب یہاں پر گار کی پاس جو نیکرو سوڈ ہوتی ہے وہ اس کی مدد سے کالے سائے سے الگ الگ مونسٹرز بنا دیتا ہے جہاں یہ سارے مونسٹرز پورے شہر کو تباہ کرنے لگتے ہیں لیکن تب یہاں پر آ جاتی ہے ویل کیری جو کہ اڑتے ہوئے گوڑے پر آتی ہے اور ان سب بھی مونسٹرز کو مارنے لگتی ہے لیکن اسے بچ انٹری ہوتی ہے تھور کی اور وہ بھی یہاں پر آ کر ان سب بھی کو روکنے لگتا ہے اب ان سارے مونسٹرز کی تعداد ایک ایک کر کے بڑھتی ہی جا رہے تھیں لیکن تب یہاں پر تھور کی نظر اپنے پرانے ہتیار یعنی کے میونیر پر پڑتی ہے ساتھ ساتھ اسے یہاں پر یہ فیل ہونے لگتا ہے کہ یہاں پر اس کے علاوہ ایک اور بہادر وارئر ہے جو کہ بلکل اسی کی طرح سٹرانگ ہے پاورفل ہے تب یہاں پر ویلگری تھور سے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ بہادر وارئر تمہیں پسند ضرور آئے گا اور تب یہاں پر شاندار انٹری ہوتی ہے فیمل مائٹی تھور کی یعنی کے جین فوسٹر کی جو کہ اپنے فل مائٹی تھور والے لکھ میں آئی ہوتی ہے یہاں پر تب اسے امپریس کہنے کے لیے تھور بھی اپنا مائٹی تھور والا لکھ لے کر آتا ہے یہاں یہ دونوں ہی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کافی خوش تھے لیکن یہاں پر سب سے پہلے جو ان کا کام تھا وہ تھا دشمنوں کو ہرانا اسی لیے وہ دشمنوں سے لڑنے لگتے ہیں اسے لڑائی کی دوران ہم تھور کے ایک فلیش بیک کو بھی دیکھتے ہیں جہاں یہ دونوں یعنی کے تھور اور جین ایک دوسرے کے ساتھ کافی ہسی خوشی رہتی تھے لیکن جب دی ایوینڈرز کی طرف سے نک فیوری کی کال آئی تھور کو لے جانے کے لیے اور سائنس کی طرف سے کال آئی جین کو لے جانے کے لیے تو تب ہی ان دونوں نے آپس میں ایک دوسری کی رشتے کو ختم کر دیا ان کی بیزی روٹین نے انہیں ایک دوسری سے کافی دور کر دیا اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا جہاں پر ان کا لیشنشپ ہی ختم ہو گیا پیزن ٹائم میں گور اپنے کالے سائی کی مدد سے نیو ایس گارڈ کی بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اب اس سے پہلے کی طور اس کا سامنا کرتا گور پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا پھر اگلی دن وہ سارے پیرنٹس جن کے بچے غائب تھے وہ سارے پیرنٹس اپنے اپنے بچوں کی مسنگ ریپورٹس لکھوانے لگتے ہیں بچوں کی نہ ہونے کی وجہ سے سارے لوگی کافی پریشان تھے لیکن تب بھی یہاں پر طور آ کر ان سچ سے کہتا ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سبی کے بچوں کو واپس ضرور لے کر آنگا پھر طور اپنے ٹیم سے گور انہی کے گور بچر کی بارے میں بات کرنے لگتا ہے جہاں پر ویلگری اسے بتاتی ہے کہ گور کے پاس نیکرو سوڈ ہے اور نیکرو سوڈ ایک ایسی تلوار ہے جو کہ سارے گورز کو بڑی آسانی سے ہی مار سکتی ہے اور تو اور اس تلوار میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کالے سائے سے وہ سارے مونسٹرس بنا سکتی ہے تب یہاں پر جین ان سے پوچھ دیا کہ آ کر یہ نیکرو سوڈ کیا ہے تب یہاں پر طور اسے ایکسپلین کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ نیکرو سوڈ ایک ایسی تلوار ہے جو کہ ٹائن کے ساتھ ساتھ اپنا آنر بدلتی آئی ہے اور یہ تلوار جس کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے یہ پوری طرح سے اس انسان کو رب بنا دیتی ہے اتنے ہی دیر میں آئیم ڈائل کے بیٹے یعنی کہ ایسٹریٹ کی یہاں پر طور ایسٹریٹ سے پوچھتا ہے کہ آخر تم سارے بچے اس ٹائم کہاں پر ہو تب یہ سن کر ایسٹریٹ بتاتا ہے کہ مجھے اپنی پاور سے ایک طرح سے استعمال کرنی نہیں آتی تب یہاں پر طور اسے آنکھوں کی پاور پر فوکس کرنے کے لئے کہتا ہے تب اسی پاور کی مدد سے طور وہاں پر پہن جاتا ہے جہاں پر بچے ہیں یہاں پر بچے طور کو دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ پلیز ہماری مدد کریں ہمیں یہاں سے بچا لیں ہمیں واپس اپنے پہنٹس کے پاس جانا ہے تب تھوڑ ان سبی سے کہتا ہے میں سچ مجھ میں یہاں پر آپ کے پاس نہیں ہوں اور میرا تو صرف مائنڈ یہاں پر ہے اور وہ مائنڈ ہے انکانشیس مائنڈ لیکن ہاں فکر مت کرو میں اپنی ٹیم کے ساتھ اب سب کو بچانے ضرور آنگا پھر کانشیس مائنڈ میں واپس آنے کے بعد اور اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ گورڈ نے ان سبی بچوں کو سپیس کے اس والے حصے میں رکھا ہوا ہے جہاں پر روشنی کا تو نامو نشان تک نہیں ہے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اور اگر گورڈ زمین پر آ کر اتنا پاورفل تھا تو سپیس کے کالے سائلوں میں تو اس کی طاقت اور بڑھ جائے تو اسی وجہ سے گورڈ کو ہرانے کے لیے ہمیں ایک ٹیم جائے جو کہ کافی پاورفل کافی سٹرونگ ہو اور اب یہ لوگ اپنے ٹیم کو بڑھانے کے لیے گورڈ کے محل میں جا پہنچتے ہیں اور یہ محل زمین پر نہیں ہوتا بلکہ ہوتا ہے دور اوپر آسمان میں یہاں پر ہم وہ سارے گورڈ کو دیکھتے ہیں جیسے کہ پتھر کے گورڈ موم کے گورڈ یہاں تک کہ فیلنگز کے گورڈ بھی اور اب انہی میں ایک اور گورڈ شامل ہو چکا تھا اور وہ تھا توفانوں کا گورڈ اور وہ گورڈ کوئی اور نہیں بلکہ تھوڑ تھا یعنی کہ The God of Thunder اب یہ لوگ کسی طرح اپنا بیس بدل کر اندر پہنچ جاتے ہیں تب یہاں پر انٹری ہوتے ہیں گورڈ کے گورڈ کی یعنی کہ Zeus کی جو کہ اصل میں ہوتے ہیں بجلے کے گورڈ اصل میں آج ان سب کی ایک میٹنگ بٹھائی گئی تھی جہاں پر انہوں نے کچھ اہم پوائنٹس پر بسکس کرنا تھا لیکن مجھے پوائنٹس تھے مجھے ایشوز تھے وہ تھوڑے فنی تھے جسے کہ نیکس پیر ویل ہم کہاں پر رکھیں گے وہاں پر کون سی لڑکیں آئیں گی اور کھانے پینے میں کیا ہوگا اب ان ساری باتوں سے تو اور کو گستہ آنے لگتا ہے اسی لئے وہ خود بیچ میں آ جاتا ہے اصلی بات کرنے کے لئے جہاں وہ Zeus سے کہتا ہے کہ Zeus بجلے کے گورڈ میں اصل میں یہاں پر آیا ہوں آپ سے مدد مانگنے کے لئے کیونکہ یونیورس کے سارے گورڈ کو مارا جا رہا ہے ایک ایک کر کے اور اس کے پیچھے ہاتھ ہے بچھر گورڈ یعنی کہ گورڈ کا اور وہ ایسا اسی یہ کر پا رہا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہے نیکرو سارڈ اور وہ زمین کے نیو ایس گارڈ سے وہ سارے بچوں کو اپنے ساتھ لے گیا ہے سپیس کی اندھیروں میں جہاں پر اس نے ان بچوں کو پریزنر بنا کر رکھا ہوا ہے تو میں ان بچوں کو بچانا چاہتا ہوں تو اسی لئے مجھے آپ کی مدد چاہی تو یہاں پر ہم نے کرنا یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پر گورڈ ہیں ہم نے ان سب کی ایک ٹیم بنانی ہے جہاں بعد میں ہم نے گورڈ سے لڑنا ہے اور گورڈ بچر یعنی کہ گورڈ کو مار دینا ہے تب تھور کی یہ بات زیوس کو بالکل بھی پسند نہیں آتی اور اسے گصہ آ جاتا ہے تب خود کو دکھانے کے لئے تھور یہاں پر اپنے کپڑے اتار دیتا ہے تب یہ دیکھ کر زیوس کو یہاں پر یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ تو تھور ہے جو کہ آیا ہے اصل میں ایس گارڈ سے یہاں زیوس تھور سے کہتا ہے کہ ایس گارڈ کی پرابلمز ایس گارڈ پالے ہی جانے تو اسی لئے اس سارے سلسلے میں میں تمہارے کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا تھور تب دور بیٹری ویل کیری اور جین فوسٹر یہ سوچنے لگتی ہیں کہ زیوس کے ہاتھ میں جو تھنڈر بولٹ ہے اگر ہمیں وہ مل جائیں تو ہم بڑی بہادری سے گارڈ کا سامنا کر سکتے ہیں تو اسی وجہ سے تھنڈر بولٹ کو حاصل کرنے کے لئے ان سب کی فائٹ یہاں پر گارڈ سے ہو جاتی ہیں اور یقین مانئے یہ فائٹ اتنی کمال کی ہے کہ مزہ آجا کیونکہ تھور اور اس کی ٹیم مل کر سارے گارڈ سے لڑ رہی ہوتے ہیں لیکن تب بھی یہاں پر زیوس اپنے تھنڈر بولٹ سے تھور پر حملہ کرتا ہے لیکن تھور بھی تو کسی سے کم نہیں آخر وہ بھی تو گارڈ آف تھنڈر ہے اسی لئے وہ اس تھنڈر بولٹ کو پکڑتا ہے اور الٹائی حملہ زیوس پر کر دیتا ہے جس کیوں جیسے زیوس یہی پر ہی زکمی ہو جاتا ہے لیکن اس فائٹ میں گارڈ کی پوری باڈی بھی ڈسٹرائی ہو چکی تھی لیکن یہ لوگ بلکل ٹیک ٹائم پر بکروں کی مدد سے وہاں سے نکل جاتے ہیں اس کے بعد یہ سارے لوگ پوری طرح سے تیار تھے گارڈ کے پاس جا کر اسے لڑنے کے لئے لیکن ایک مصیبت وہاں تک جانے کا راستہ کافی لمبا تھا اور تو اور ان راستوں پر کافی اندھیرہ بھی تھا تو تب یہاں پر ان اندھیری راستوں پر روشنی ڈالنے کا کام کر رہا تھا سٹراؤن بیکر یہاں پر تھور اور جین ایک دوسری کے ساتھ کافی اچھا ٹائم گزارتے ہیں اب کیونکہ دونوں ایک دوسری سے آٹھ سال سے دور تھے اور ان کا رلیشن بھی نہیں تھا اسی وجہ سے وہ اپنے اپنے گلتیوں پر ایک دوسری سے معافی مانگتے ہیں یہاں پر جین یہ بھی بتانا چاہتی ہے کہ مجھے فورڈ سٹریج کینسر ہے لیکن وہ یہ بات تھور کو نہیں بتا پاتی اس کے موں سے یہ بات نکلتے نکلتے رہ جاتی ہے اور اب ان کا ہی شپ پہنچ جاتا ہے گور کے پلانٹ پر جہاں پر صرف اور صرف اندھیرہ تھا اور یہ اندھیرہ اتنا پاورفل تھا کہ وہ سارے روشنے کو ہی قتم کر دیتا ہے اور اب یہاں پر تھوڑے گیر کے لیے ہمیں مووی بلیک ان وائٹ دکھائی دیتی ہے یہاں پہنچنے کے باوجود بھی انہیں بچے کہیں پر بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے لیکن تب یہاں پر جین کی نظر ایک بچے کے ڈرائنگ پر جاتی ہے اور یہ ڈرائنگ ہوتی ہے ایٹینیٹی کی اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک دروازہ کھولنے کی ضرورت تھی اور وہ دروازہ کھول سکتا تھا صرف اور صرف سٹروم بیکر سے ہی اور تب یہاں پر جا کر جین کی بات سمجھ پاتی ہے کہ اصل میں یہ سارے کی ساری گور کی پلیننگ تھی تاکہ تھوڑ یہاں پر آ سکے اور اس کے ساتھ اس کا سٹروم بیکر بھی یہاں پر لازمی آئے تاکہ وہ سٹروم بیکر کی مدد سے ایٹینیٹی کی دروازے کو بچرتی جو کہ اپنے کالے سائم کی مدد سے ان تینوں کو ہی پریزنر بنا لیتا ہے جہاں بعد میں وہ تھوڑ کے پاس آ کر اسے پوچھتا ہے کہ جلدی بتاؤ تمہارا سٹروم بیکر کہاں پر ہے مجھے وہ چاہیے مجھے اس کے ضرورت ہے یہاں پر گور اپنی پاورز کی مدد سے تھوڑ کا ہاتھ کھولنے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن تھوڑ بھی اپنی پوری پاور لگا کر اپنی مٹی کو بند ہی رکھتا ہے اب یہاں پر گور یہ بات جانتا تھا کہ تھوڑ اپنے لیے نہیں ہمیشہ ہی دوسروں کے لیے لڑتا ہے اس لیے اب وہ اپنا شکار بناتا ہے جین کو اور ویل کیری کو وہ ان دونوں کو جان سے ماننے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے نا چاہتے ہوئے بھی تھوڑ کو اپنا سٹروم بیکر یہاں پر لانا ہی پڑتا ہے جیسے سٹروم بیکر تھوڑ کے پاس آتا ہے تو یہاں پر ایک کافی بڑا بلاس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہی ہے کہ وہ تینوں ہی قید سے آزاد جاتے ہیں لیکن تب یہاں پر ان سبی کے بیچ فائٹ ہونے لگتی ہے تب یہاں پر تھوڑ اپنے سٹروم بیکر کی مدد سے زمین تک جانے کا راستہ کھولتا ہے لیکن وہاں جانے سے پہلے ہی گور سٹروم بیکر کو پکر لیتا ہے اور اسے چھوڑتا ہی نہیں پھر جب یہ لوگ زمین پر پہنچتے ہیں تو تھوڑ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ انہی کے سٹروم بیکر اسی کے پاس ہی رہ گیا انہی کے گور کے پاس اب اس پوری لڑائی میں جین کافی زکمی ہو جگی تھی اسی لیے فوراں اسے ہسپیٹر لے کر جایا جاتا ہے تب یہاں پر ڈاکٹر سے بات چیت کرنے پر تھوڑ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جین کو تو اصل میں فورت سٹیچ کینسر ہے لیکن جین نے ابھی تک کی بار تھوڑ سے چھپائی ہوئی تھی اور ابھی تک جین کو جو پاورس مل رہی تھی جو طاق پہ مل رہی تھی وہ صرف اور صرف میونیر سے ہی مل رہی تھی حالانکہ ایک بار اٹھانے پر میونیر اسے طاقت تو دیتا تھا لیکن وہ اسے اور جدہ کینسر کی طرف دکیلتا ہی جا رہا تھا اور اب اگر جین نے ایک اور بار میونیر کو اٹھایا تو وہ ماری جائے گی اس لیے تھوڑ جین کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جین میری بات گوھر سے سنو تم نے جتنا کام کرنا تھا نہ کر لیا اب باری اب ٹرین میرا ہے میں خود جاؤں گا اور گوھر کو مار دوں گا اور اب تم اسے وعدہ کرو کہ تم دوبارہ میونیر کو نہیں اٹھاؤگی پھر اس کے بعد سنچی ٹوکر جاتا ہے گوھر پر جس کے ایک ہاتھ میں تو ہوتی ہے نیکرو سور اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ہوتا ہے تھوڑ کا سٹروم بریکر جس کی مدد سے وہ ایٹرنیٹی کی محل کے پاس پہنچ جاتا ہے پھر سٹروم بریکر کی مدد سے اس کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اتنے میں یہاں پر پہنچ جاتا ہے تھوڑ جس کے پاس اب جیوس کا تھنڈر بار تھا اور اب یہاں پر ہمیں دونوں کے بیچ ایک شاندار فائٹ کو دیکھ پاتے ہیں اور یہ فائٹ سچ میں قابل تاریف ہے کیونکہ دونوں گریٹ وارئرز کے پاس گریٹ ویپنز تھے لیکن یہاں پر گوھر نیکرو سورٹ کا یوز کر کے کالے سائے بنا دیتا ہے بعد میں ان کالے سائےوں سے بنے مونسٹرز جو کے تعداد میں کافی زیادہ تھے اور تک دوسری طرف ایٹرنیٹی کا دروازہ بھی کھولنے ہی والا تھا جس کے کھولنے پر گوھر کو ایٹرنیٹی ریسیو ہونے والی تھی یعنی کہ اگر کوئی بھی انسان اس کے سامنے اپنے وش کو رکھے گا تو اس کی وش پوری ہو جائے اب جیسا کہ گوھر کے نام سے زائد تھا گوھر دی گوھر بچھر یعنی کہ اگر اسے یہ چانس ملتا کچھ بھی مانگنے کا تو وہ یقینا گوھر کا خاتمہ ہی مانگتا تو اسی لئے تھوہر گوھر کو رکھنے کے لیے وہاں پر موجود بچوں کو کچھ دیر کے لیے اپنے پاورس دے دیتا ہے جس سے ہوتا یہ ہے کہ سارے بچے بدل جاتے ہیں تھوہر میں تب یہاں پر وہ سارے بچے مل کر سامنا کرتے ہیں انہیں کالے مونسٹرز کا لیکن وہاں پر گوھر اور پر بھائی پڑھ رہا تھا تو اسی وجہ سے اب اسے یہاں پر بچانے کے لیے پہنچ جاتی ہے سیمل مائٹی تھوہر یعنی کہ جین فوسٹر جس کے ہاتھ میں میونیر ہوتا ہے جہاں وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے ایک ہی وار سے نیکرو سارٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں لیکن تھوہر کو یہ دیکھ کر کافی برا لگتا ہے کیونکہ جین کے پاس یہ آخری چانسی تھا اور اس نے میری یعنی کہ تھوہر کی مدد کرنے کے لیے اپنے جان کو قربان کر دیا اس کے بعد وہ جین کو اپنی گوھر میں لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ فکر مت کرو سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا لیکن اتنے ہی دیر میں ایٹیننڈے کے پاس گوھر پہنچ جاتا ہے اور جب یہاں پر گوھر اپنے لاس ویش مانگنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب یہاں پر تھوہر آ کر اسے کہتا ہے کہ سنو میری بات تم چاہے کچھ بھی کر لو تم میں سکون کہیں پر بھی کبھی بھی نہیں مل سکتا تب یہ سن کر گوھر اسے پوچھتا ہے کہ آ کر تم بھی بتاؤ تو سکون پھر مجھے کہاں ملے گا تب اس کی جواب میں تھوہر کہتا ہے کہ لیو یعنی کہ پیار میں سکون تمہیں پیار میں ہی مل سکتا ہے اور ویسے بھی اب تم ایٹرنیٹی سے سارے گوھر کا خاتمہ مانگنے والے ہو یعنی کہ سارے گوھر مر جائیں اور ان میں میں بھی تو شامل ہوں کیونکہ میں بھی تو ایک گوڑی ہو نا گوڑ آف تھنڈر تو پھر میں اپنا آخری ٹائم تم جیسے انسان کے ساتھ ایک کیوں گزاروں میں ہی ٹائم گزاروں گا اپنے لب کے ساتھ اپنے پیار کے ساتھ یعنی کہ جین کے ساتھ ابھی لفظ پیار کا نام سن کر گوھر کو اپنی بیٹی یاد آنے لگتی ہے اسی لیے اب وہ ایٹرنیٹی سے سارے گوھر کا خاتمہ نہیں مانگتا بلکہ وہ اپنے بیٹی کو مانگتا ہے جس کے بعد اگلے ہی سین میں اس کی بیٹی اس کے ہاتھوں میں ہی ہوتی ہے لیکن اتنے ٹائم سے نیکرو سارڈ کو یوز کرنے کی وجہ سے اب گوھر کا بھی آخری ٹائم آ چکا تھا لیکن یہاں پر گوھر کو اس بات کی ٹینچن تھی کہ آخر اس کی بیٹی کا خیال کون رکھے گا وہ تو اکیلے رہ جائے تب یہاں پر تھوڑ اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی کا خیال رکھوں گا اب یہاں ایک طرف تھوڑ کی ہاتھوں میں جین مر جاتی ہے تو یہی پر گوھر بھی اپنے بیٹی کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتا ہے یہاں پر ایسٹری سٹروم بیکر کا یوز کر کے سارے بچوں کو ازاد کر دیتا ہے انہیں ایس گارڈ لے آتا ہے اب کیونکہ سارے بچے ایس گارڈ میں آ چکے تھے اس لئے والتر یہاں پر ان سبی کو لڑنے کے ٹریننگ دے رہی ہوتی ہے اب یہاں اینڈنگ میں ہم دو پوسٹ ریڈٹ سین دیکھتے ہیں جہاں ایک میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑ نے گوھر کی بیٹی کی پوری زیمداری اٹھا لی ہے اور اب یہ دونوں مل کر ان سبی لوگوں کو ساتھ دیتی ہیں جو کہ بے سہارا تھے اور خود اپنی مدد نہیں کر سکتے تھے دوسرے پوسٹ ریڈٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کی محل میں جہاں پر زیوس انجیر تھا وہ اپنے باقی ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اب دھوڑ کا آخری ٹائم آ چکا ہے کیونکہ اس سے بدلہ لینے کے لیے میرا بیٹا آئے گا یعنی کہ ہرکیولیس اب اسی انٹرسٹنگ سی سسٹینس کے ساتھی یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تھینکیو فور واشنگ